بردار امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں اور خیریت سے ہوں گے ہم بیس ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو آپ کو نیوبॉارن کے لئے ضروری ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہئے اپنے نیوبون کے لئے وہ ہیں کلوتز اگر سمرز ہیں تو رومپرز وغیرہ لینے اور کوئی ایسا سٹف لینے جو باری کو بچہ ایزلی سمرز میں ویئر کر سکے اور اگر ونٹرز ہیں تو آپ موٹے کپڑنیں جس سے آپ بچے کو ایزی ری کور کر سکیں اور ایکسٹرا ڈرابز وغیرہ ساتھ میں کپڑوں کے ساتھ میچنگ گیپس بگرہ ہوتی ہیں میٹن سوکس وہ بھی آپ ساتھ میں لینے بچہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو جینز وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے بعد آپ زیرو سائز کے ڈائپرز لینے کسی بھی اچھے برینڈ کے آپ ڈائپرز لینے اور زیادہ بڑی پیگس لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ جو آپ ڈائپر لینے ہیں وہ برینڈ آپ کے بچے کو سوٹ کریں تو آپ کوئی چھوٹا سا پیگ لینے جس میں آٹھ تس ٹائپرز ہوں آپ لگا آگے پہلے چیک کریں اگر بی بی کو سوٹ کرتا ہے تو آپ نیکس ٹائم بھی وہی بائی کر لیں آپ کوئی بھی اچھا سا بیگ لینے جس میں آپ بی بی کے فیٹرز وغیرہ ڈائپر کپڑے وغیرہ پانی کی بوٹل ملک وغیرہ چیزیں آپ رکھ سکیں تو آپ کوئی بھی اچھا سا ایک بیگ لے لیں آپ کسی بھی اچھے سے برینڈ کا ایک بریسٹ پمپ لے لیں اس طرح کا ہوگا دیکھنے میں یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اس کے لابے تھوڑے سستے بھی مل جاتے ہیں تو آپ کو جتنا بجٹ ہے آپ اس کے قرنگ لیں کوئی بھی ایک بریسٹ پمپ لے لیں آپ کو بی بی کو لٹانے کے لیے کوئی کارٹ وغیرہ چاہیے ہوگی تو آپ اپنی چوائز کی چاہے تو بنوانے یا آپ کو کوئی مارکٹ سے ملتی ہے آن لائن مل جاتی ہیں تو آپ اپنے روم کے سائز کے کارڈنگ لیں اور اپنے بجٹ کے کارڈنگ لیں آپ کوئی بھی ایک اچھی سی کارٹ لیں بی بی کو کلین کرنے کے لیے آپ کو وائپ چاہیے تو آپ درائی اوٹ کوئی بھی اچھے سے برینڈ کے وائپ لے کے رکھ لیں آپ کو بی بی لوشن کی ضرورت ہوگی تو جانسنز یا مدر کیر یہ کسی بھی اچھے سے برینڈ کا جو آپ جہاں پہ رہتے ہیں جو ایزی لیویلیپل ہیں آپ کسی بھی اچھے سے برینڈ کا لوشن لے کے رکھ لیں اس کے لئے آپ کو بی بی آئل کی ضرورت پڑے گی بی بی کو مساج وغیرہ کرنے کے لیے تو وہ بھی آپ کسی بھی اچھے سے برینڈ کا بی بی آئل لے لیں آپ کو بی بی کے ہیئر واش کرنے کے لیے شیمپو کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کسی بھی اچھے سے برینڈ کا لے لیں بی بی کو نہلانے کے لیے آپ کو سوپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کوئی بھی مائل سا جو بی بی سوپ سوتے مولے کے رکھ لیں یا اس کے علاوہ آپ بی بی واش ٹاپ ٹو ٹو ملتے ہیں واش آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں اس سے آپ بچے کی بال بھی واش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی سوفٹ سا بی بی ٹاول لے لیں جو آپ کو بی بی کو ڈرائے کرنے کے لیے چاہیے ہوگا نہلانے کے بعد تو کوئی بھی اچھے سے برینڈ کا لے لیں آپ بی بی کو ڈائپر لگاتے ہیں تو اس وجہ سے ریشز ہو جاتے ہیں تو آپ اسے بھی اچھے برینڈ کی کوئی بھی میڈکیٹڈ ریش کریم لے لیں کوئی بھی اچھے سا بی بی سٹرولر لے لیں اس میں کچھ تھری ان ون بھی ہوتے ہیں جس میں آپ بی بی کیری کارٹ پی ہوتی ہے اس کے نامہ کار سیٹ پی ہوتی ہے تو آپ اپنی چوائس کے کارڈنگلی اور اپنی نیٹ کے کارڈنگلی کوئی بھی اچھے سا بائے کر لیں آپ کو بی بی کو دودھ پلانے کے لیے فیڈر چاہیے ہوگا چاہیے بی بی مدر فیڈ پی بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی سم ٹائمز آپ کو فارمولا ملک دینا پڑ جاتا ہے جیسے اگر آپ باہر کہیں ہیں جہاں پہ آپ خود فیڈ نہیں کروا سکتے اور آپ کو فیڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کوئی بھی ایک فیڈر بائے کر کے اپنے اپنے پاس رکھ لیں اس کے نامہ آپ کو فیڈر کو کلین کرنے کے لیے برش چاہیے ہوگا تو آپ ایسا برش بائے کرنے جس سے فیڈر کو بھی آپ کلین کر سکے اور نپل کو بھی کلین کر سکے آپ کوئی بھی نارمل سائز کا بہت بڑا نہ ہو اور بی بی بلینکٹ لینے جس میں آپ بی بی کو ریپ کر سکے آپ کوئی بھی اچھا سا فارمولا ملک لینے جو ڈاکٹرز رکمینڈڈ ہو اور کیونکہ مادر ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو ڈیٹیوری نارمل ہے یا آپریٹ ہے تو ضروری نہیں کہ مادر جو ہے وہ فوراں فیڈ کروا سکے بی بی کو تو آپ کو فارمولا ملک کی ضرورت ہوگی تو آپ ڈاکٹرز سے کنسلٹ کر کے کوئی بھی اچھا سا فارمولا ملک لینے بی بی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہلانا مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے سلپو کے گر جائے گا تو آپ بی بی بارٹ ٹیپ لینے کوئی بھی چھوٹے سائز کا جس میں آپ بی بی کو لٹا کے ایزیلی نہلا سکیں اس کے بعد آپ کو بی 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 کا ڈائپر چینج کرنے کے لئے ڈائپر چینجنگ شیٹ چاہیے ہوگی بہت ضروری ہوتی کیونکہ جب بی بی گڑائی پر کھولتے ہیں تو فوراں یورن کر دیتا ہے اس وجہ سے ہی اس شیٹ کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کی برگ کلوت چاہیے ہوں گے کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو فیڈ کروانے کے فوراں میں بات آپ اس کو لٹا نہیں سکتے تو آپ اس کو اپنے ساتھ لگا کے تو آپ بچے کو ڈکار دلواتے ہیں تاکہ جو دودھ پیا ہے وہ حضم ہو جائے اور وہ الٹی نہ کریں اس طرح کی برگ کلوت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو آپ حضم کروا رہے ہیں اور وہ اتھر ہی الٹی کر دیتا ہے اور آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں اس لئے آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اینکی سو مجھ پر وچنگ میں امید کرتی ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ